جھوٹ بولنے سے انسان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور جو بار 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 جھوٹ بولتا ہے وہ لوگوں میں بھی جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے تو کردار کو نقصان پہنچانے والے جو عوامل ہیں ان میں جھوٹ کہ اگر میں کہوں کہ سر فہرستے تو شاید غلط نہیں ہے اور ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ کیا بات ہے حتیٰ کہ نہ چاہتے ہوئے یعنی علم نہیں ہوتا اور ہم جھوٹ بول کر اس کا اتنا بڑا سارڈ ایفیکٹ آتا ہے کہ بچے جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا آپ بولو کہ بچوں سے جھوٹ فلاں چیز بیٹا یہ کھالو میں تمہیں وہ چیز دلا دوں گا اب آپ کو وہ تھی دلانے کی کوئی نیت بھی نہیں ہے نہ آپ نے اس کو وہ چیز دلانی ہے لیکن آپ نے اس کو جھوٹا دلاسہ دیا اور کھلایا اس کے ذہن کے اندر جھوٹ بیٹھ گیا کہ میرے والی سب جھوٹ بولتے ہیں امی بولے کہ بیٹا یہ کرو تو میں یہ کر دوں گی کرنا نہیں امی نے اولاد کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میری امی جھوٹ بولتی ہے اعتماد ختم ہو جاتا ہے جھوٹ سے پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے اور جو بچہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے اس کو پھر آپ نہیں پکڑ سکتے بھئے کہاں گئے تھے فلاں جگہ گیا تھا کہاں گئے تھے فلاں جگہ گیا تھا آلہ اس جگہ پر نہیں گیا وہاں ہوتا تو جھوٹ یہ انتیاہی زبردست گناہ ہے اور ہمیں جھوٹ سے بچنا بچنا و بچنا ہی ہے دنیا میں بھی اس کی مصیبتیں پریشانیاں ہیں آخرت میں بھی اس کی مصیبت اور پریشانیاں ہیں دنیا میں جھوٹ بولنے والا یہ بھی فز جاتا ہے سچ بولنے والا نکل جاتا ہے جھوٹ کی زد سچ ہے سچ کا فائدہ ہے فائدہ ہے ہمارے ایک محورہ ہے سانچ کو آنچ نہیں یعنی اگر آپ سچ بولو گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا جھوٹ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں جھوٹ سے کاروبار بھی ختم ہو جاتا ہے آپ بولو گئے جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارا کاروبار ہوتا ہے نہیں آپ کی غلط فہمی ہے آپ کا ایک کا دو دفعہ کاروبار ہو جاتا ہے یا تھوڑا بہت ہو جاتا ہوگا اس کے بعد جو آپ کا جھوٹ ہونے کا جو ڈھول بجتا ہوگا مطلب لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کے پاس مت جانا ہے یہ جھوٹ آدمی ہے تو جھوٹے آدمی کو کہیں بھی بظاہر پناہ نہیں ہے لیٰذا آپ جھوٹ بولنے سے مال بگ تو جاتا ہے آپ بولو نا کاروبار ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے مال بگ تو جاتا ہے لیکن اس سے برکت چلی جاتی ہے برکت کیا ہے یاد رکھئے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو برکت جو ہے نا یہ کسرت کا نام نہیں ہے برکت تو یہ ہے کہ تھوڑے میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے آج آپ اپنے گھر کا حال دیکھ لیجئے جن کا حال ایسا ہو میں ان سے کہہ رہا ہوں